ہائی ویورز اسلام علیکم کہیے کیسے مزاج ہیں بہت امید ہے کہ آپ بہت خوش ہوں گے کیونکہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے یہ ویلوگ بنانے میں بڑا مزا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے باوجود اتنی گرمی کے آپ کہیں گے کیا میں ایک خوش خبری لے کے آئی ہوں ایک ایسی خوش خبری جسے سن کر کچھ لوگ تو باغ باغ ہو جائیں گے کچھ چلنے لگیں گے وہ خوش خبری کیا ہے آپ کہیں گے کہ تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا نئے بجٹ کے ساتھ جی بلکل نہیں پیٹرول سستہ ہو گیا بلکل نہیں کیا بجلی کے ریٹس کم ہو گئے ہر جز نہیں تو پھر کیا خوش خبری ہے وہ خوش خبری یہ ہے ایک نیا قانون بننے جا رہا ہے مردوں کو دو شادیاں بائی فورس کرنی پڑے گی قانون ایسا بن رہا ہے کہ ان کو دو شادیاں کرنی ہی ہوں گی وہ اس پالیسی کے تحت پاکستان میں مردوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں کماری لڑکیاں بیٹھی ہیں جن کی شادی ہونا انتہائی ضروری ہے تو ان لڑکیوں کے لیے بھی خوشخبری ہے ان والدین کے لیے بھی خوشخبری ہے جن کی بیٹھیوں اووریج ہو رہی ہیں اور شادی نہیں اچھا رشتہ نہ ہونے پہ شادی نہیں ہو پا رہی تو مردوں کے لیے تو اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ کچھ مرد تو اس خوشخبری کو سن کر میں نے چوری چوری نا دوستوں میں مٹھائی بانٹتے دیکھا ہے یار دو شادیاں دی اجازت مل گئی ہے دو شادیاں بائی فورس ہوں گی دو شادیوں کا قانون پاس ہوا ہے کہتے ہیں مٹھائی مگاؤ اور مٹھائی نہیں تو سیاں وہ مگاؤ مطلب ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ قانون جو بننے والا ہے یا بن چکا ہے کہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں واقعی ایک پوزیٹیو قدم ہے ایک پوزیٹیو سوچ ہے بچیاں گھروں میں آباد ہو جائیں چلو کوئی بات نہیں جب دین دو تین یا چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے تو دو شادیاں اگر لازمی قرار دے دی جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے وہ اس لیے کہ بچیاں جو بیٹھی ہیں ان کے گھر بس جائیں گے رشتہ داری کو فروغ ملے گا کیونکہ ایک لڑکی کے میکے والے سسرال والوں سے ملے گے دوسری لڑکی کے میکے والے سسرال والوں سے ملے گیا تو رشتہ داری کو فروغ حاصل ہوگا لڑکیوں کی فریسٹریشن کم ہوں گی اور اس طرح گھر بس جائیں گے اور جو فریسٹریشن ہے لڑکیوں میں پریشانی ہے ماں باپ کی وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے اب بات دوسری آتی ہے ایکسپٹنس کی کہ ایک عورت دوسری عورت کو سوکن سوکن تو کہتے ہیں مٹی کی بھی بہت بری ہوتی ہے برداشت نہیں ہوتی کہ مٹی کی سوکن بنا دے نا اور میاں اسے کہو ہائے کتنا پیارا سٹیچو ہے مجھے کتنی ہے اچھی لگتی ہو تو جو بیوی ہے نا اس سٹیچو کو توڑنے کی کوشش کرے گی اور یہ تو سچ مچ کی سوکن ہوگی تو اس سوکن کی کی ٹولرنس لیول سوکن کو برداشت کرنے کا جو ایک ٹولرنس لیول ہے برداشت کرنے کا رویہ ہے اس کو بھی ڈیویلپ کرنا ہوگا اس کو فروغ دینا ہوگا ہماری عورتوں میں سوکن کو برداشت کرنے کا ٹولرنس لیول بنانا پڑے گا اور ہونا پڑے گا تب یہ قانون پاس ہوگا اور سکسیس فل ہوگا وہ اس لیے کہ ہم شروع سے اپنی ماں کو دیکھتے آئے ہیں کہ مسلی سنگل مطلب اکیلی بیوی ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بچوں کو کہ ہمارے پاپا ہیں یہ ہماری ممی ہیں دوسری ممی تو بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے سیاسی مخالف پارٹیاں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہیں اور برداشت نہیں کر پاتی ہر صورت دیکھیں سعودی عرب میں یہ ایک کلچر ہے کہ ایک شخص کی چار چار شادیاں ہوتی ہیں پانچ پانچ بھی ہو جاتی ہیں ایک تو ان لوگوں کے پاس economy wise they are very rich پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے چار بیویاں ہو یا پانچ بیویاں ہو بیویاں ایک status symbol بھی ہے اور ایک مطلب سنت بھی ہے کہ شادی کی جائے تین بیویاں چار بیویاں ہوتی ہیں لیکن وہاں کی عورتوں کو عادت ہے وہاں کے بچوں کو عادت ہے کہ یہ فلاں بنت فلاں ہے فلاں بنت وہ مطلب ماں کی بھی پہچان رکھی جاتی ہے باپ تو ہوتا ہے لیکن ماں مختلف ہوتی ہیں بچوں کو ایک دوسرے سے attachment بھی ہوتی ہے jealousy بھی کم ہوتی ہے وہ اپنی jealousy کی frustration بہت زیادہ shopping کر کے نکالتی ہیں اور یہ ٹھیک ہے یہ ان کا حق بھی ہے اور مرد بھی اپنے فرائز کی ادائیگی کرتا ہے چاروں کے ساتھ equal treatment کرتا ہے equal salute کرتا ہے اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ دو دو شادیاں تو ہو جائیں گی اب اس میں مرد زیادہ خوش نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں پتہ چلے گا جب ایک بیوی کی گھر سے دوسری بیوی کی طرف جائیں گے اور لیٹ ہو جائیں گے جی تو سی آنا سی آٹھ وجے ایویگ رہے ہو آٹھ وی ہو گئے کتھے سی مطلب من پھول گئے ہو تو میں ٹھیک ہے میں اپنے ماں باپ دیکھا چلی جاؤں گی میں نہیں روما گی ایتھے میں اپنے بچے بھی لے جاؤں گی اور کہے گا پھلیے لوگ کے خدا دا واسطہ ایسی کوئی گل نہیں راج ٹریفک چپس گیا سی نہیں ٹریفک نہیں ہے تو تسی روزدہ بہانہ بنا دے ہو وہ پھر بڑی مشکل سے وہ اس کو منائے گا اس کی منتطر لے کرے گا پھر وہ جا کے ایک چیز سیٹل ڈاؤن ہوگی اور بچوں بچوں سے کہلواتی ہیں ابو جی تسی انہی دیر نہ لائے ہو ایک ہو آج میری بڑھنے سی آپ نے ایسا کیوں کیا جو ذرا مطلب ویل آف لوگ ہیں کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کا نراز ہونے کا اور انداز ہوتا ہے کہ دیکھی نا آپ مجھے یہ مجھے آج مزدریس جائیے تھی آج میری فرنڈز آ رہے تھی میں نے ان کو لانگ ڈرائی پہ لے کے جانا تھا آج ہی آپ لیٹ آئے ہیں بہرحال کوئی بات نہیں آپ کو مجھ سے کیا میں تو رو پیٹ کے گزارہ ہی کر لوں گی آپ اپنی دوسری بی بی کی طرف جائیں مرد سوچے گا میں نے تو کیا کیا سپنے سجائے تھے یہ تو ایک ایک جنتی محور ہونے کی بجائی دونوں کو سنبھال لوں ایک نراز ہوتی ہے دوسری کو مناتا ہوں وہ نراز ہوتی ہے پھر پہلی کو مناتا ہوں یہ منانے میں روٹنے میں لیکن ایک بات ہے سارے پالر سا بات ہو جائیں گے اور تو کمپیٹیشن ہوگا وہ ادھر سے بال بنا کے آئی ہے اس نے دیکھا ہائیڈر فیشل لیا ہے اس نے وہ کیا ہے میں بھی جاؤں گی پتہ چلا ایک دونوں بیویاں ایک ہی پالر میں آگئی اوہ مائی گاڈ پھر پالر والوں کے مزے ہیں وہ کہے گی میں تمہیں نا پان تھاؤزنٹ زیادہ دوں گی تم ایسا کرو کہ میرے بال ایسے بنا دو میری سکن پالیشر ایسا لگاؤ میرا فیشل ایسا کرو دوسری کہے گی اتنی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو دو ہزار دوں گی میرے ساری توجہ مجھ پہ دو ساری کپڑوں کی جو بوتیکس ہیں وہ آباد ہو جائیں گی کیونکہ عورت نے کمپیٹیشن پر کپڑے لینے ہیں کہ اچھا ارے آپ کی سوکن بھی ادھر سے ہو کے گئی تھی وہ ہو کے گئی تھی اس نے کس کلر کا لیا تھا اس نے پنک لیا تھا مجھے پنک بالکل نہ دینا مجھے پنک زہر لگتا ہے میں میں لائٹ گری پہنوں گی یا میں نے آف آئٹ پہننا ہے یا مجھے لیمن کلر چاہیے میں پنک کو تو میں شروع سے ہی نفرت کرتی ہوں کبھی کبھی ایسا ہوگا دونوں ایک ہی کلر کے ایک ہی ڈیزائن کے جوڑے پہن کے سامنے آ جائیں گی اور پھر کیا ہوگا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک بیوی کے ساتھ میاں ریسٹورینڈ میں بیٹھا ہوئے دوسری بیوی بچوں کو وہاں لے کر آ گئی ہے پھر کیا ہوگا یہ آپ بہتر جان سکتے ہیں مرد بھی جان سکتے ہیں برحال یہ ہے تو مزیدار چیزیں مرد بھی بیچارے بجائے اس کے کہ فریش ہوں وہ بیچارے اور ہی بالکل ڈاؤن ہو جائیں گے اور مرجھا جائیں گے ان کے چہرے ایک تو خرچہ زیادہ دوسرے ٹینشن سٹریس بڑھ جائے گا پھر بیویاں بچوں سے کہلاتی ہیں ابو جی آپ جلدی آ جائے کریں نا دیکھیں کل ہمارے چھوٹے بھائی کی برڈے تھی تو آپ پورے پچیس منٹ لیٹا ہیں تو پھر ہم کیا لوگوں کو مو دکھائیں یہ سہتے سہتے مرد تیسری کا نہیں سوچے گا آئی گیرنٹی ہو کہ تیسری کا بالکل ہی سوچے گا دو ہی اس کو پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے پیسے تو ایک ہی کافی ہوتی ہے لیکن دو بیویاں بالکل ہی اس کو دیوانہ کر دیں گی اور جو میٹل ہسپیٹل ان کو بھی فروغ ملے گا وہاں کی آبادی بھی بڑھے گی تو برحال جہاں پوزیٹیو باتیں ہیں وہاں نیگٹیو ہیں اور نیگٹیو باتیں ہیں وہاں پوزیٹیو ہیں تو پوزیٹیویٹی کی طرف جانا چاہیے یہ تیمپرامنٹ جو سعودی عرب میں ہیں چار بیویاں پانچ بیویاں یہاں دو بیویاں بھی اوپن لی بڑی مشکل سے یہ کلچر ڈیویلپ ہوگا بڑی مشکل سے طالرنس لیول آئے گا عورتوں میں برداشت کرنے کی سکت آئے گی سب سے جلدی جو کمپرومائز کریں گے وہ دونوں بیویوں کے بچے آئیٹی میٹری وہ آخر میں ملنے ہی لگتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں کہ جی ہمیں اسی اپنے اپنے لڑائیاں لڑوں ہم تو اپنے بھائیوں کو یا بہنوں کو نہیں چھوڑ سکتے برحال یہ قانون آئے میں نے آپ کو تمام پیشن کو یا کر دی ہیں جیسے موسم کی فورکاسٹ ہوتی ہے کہ یہ یہ پوزیٹیو باتیں ہوں گی یہ یہ نیگٹیو باتیں ہوں گی مرد حضرات تیار ہوں زیادہ خوش نہ ہوں یہ بھی چیزیں آپ کو فیس کرنی ہیں ڈبل شاپنگ ایت پہ ڈبل خرچہ اور اس کو گھمانے لگایا چاہے آپ تھکے ہوئے انہوں تسی لانگ ڈرائیو سے لے گئے ہمارے بچے نہیں چاہتے اور چاہے بچے کہہ رہے ہیں ہمی جی صبح پیپر ہے ہمیں سونے دے نہیں نہیں ایک چکر لگاؤ فریش ہو جاؤ گے پھر ذہن ٹھیک ہو جائے گا یہ ساری باتیں ہوں گی سارے رشتے داروں کو بھی یہ سب پتا چلے گا اس کلچر کو ڈبلپ کرنے کے لیے ایک جنریشن گیپ چاہیے ایک عرصہ چاہیے تو بہرحال اللہ کرے یہ کلچر ڈبلپ ہو جائے یہ ٹیمپرامنٹ بن جائے سوکن سوکن کو برداشت کرے مردوں کو سکون دے شوہر کو سکون دیا جائے اپنی زد میں اس کا سکون خراب نہ کرے یہی میری خواہش بھی ہے اور یہی میرا مشورہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کی شورٹیج آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں اور مردوں کی شورٹیج ہے خامدوں کے مطلب خواہن کی شکل میں تو آپ نپرو مائز کر کے ایک گھر میں بھی رہ سکتی ہیں اور ایک گھر کو آپ جنت بنا سکتی ہیں ورنہ اکیلے اکیلے رہ کے دور دور رہ کے بھی مرد کے لیے دنیا دوزخ بن سکتی ہے ارحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مشورہ ہے اور یہ جو قانون پاس ہونے جا رہا ہے اس کو اپنے حفظومان میں رکھنا تو یہ ہی میری دلی خواہش بھی ہے اور دعا بھی کیسا رہا یہ ویلاغ امید ہے آپ اس کو سوچیں گے دیکھیں گے اور انجوائی کیا ہوگا آپ اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک اور ویلاغ لے کر آئیں گے اور اسی ٹاپک پہ شادی کے ٹاپک پہ ہی بات ہوگی کیونکہ شادی کا ٹاپک ہے بڑا مزیدار مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مرد سوچیں کہ دوسری شادی کیسے نہیں بھانی ہے ٹھیک ہے take care of yourself خدا حافظ